نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں مجھے آپ سبھی سٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کرنی ہے AFMC کے ویب سائٹ پر ایک نیا نوٹیفیکشن آیا ہے جو میں آپ سبھی سٹوڈنٹ اور پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ نوٹیفیکشن جو ہے ایڈمیشن کے ریگارڈنگ ہے اور کون سے بیسیس پر ایڈمیشن ہوگا 2019 میں وہ دیا گیا ہے اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نوٹیفیکشن میں کیا ڈیٹیل دی گئی ہے یہاں پر سب سے پہلے مین چیز یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ای 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 پر پوری չیکنیئی عوانẫا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نیت یزید کرنی پڑے گی کھولی فی ہونے کے بعد سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر ریشٹر ہونا پڑے گا mcc.nic.in پر تبھی آپ کا میریٹ لیس پر نام آئے گا تبھی آپ ایڈمیشن لے پائیں گے تو shortlisted candidate will be called for test of انگلیس لینگویج، کامپریہنسنگ لوجیک ان ریزننگ سیکلولوجیکل ایسیسمنٹ تیسٹ انٹریویو اور میڈیکل اگرمیشن to be held in the month of جن جلائی ایٹ afmc پونے تو اگر آپ select ہو گئے تو آپ کو کافی سارے test دینے پڑیں گے اس کے بعد medical examination ہوگا اور یہ سب جن جلائی کے مہینے میں ہوگا اگر آپ admission کے لیے select ہو جاتے ہیں تو کافی سارے test آپ کو دینے پڑیں گے اس کے بعد medical examination ہوگا اور یہ سب جن جلائی کے مہینے میں ہوگا اگر آپ admission کے لیے select ہو جاتے ہیں تو یہ سب examination آپ کو دینے پڑیں گے اور تیسرا point لکھا گیا ہے کہ یعنی آپ کو لیٹس اپڈیٹ چاہیے تو ای 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 بیوی سیٹ پر چیک کرتے رہیے اور ساتھ یہ اس چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے تاکہ جو بھی لیٹس اپڈیٹ ہو میں آپ کے ساتھ سیئر کرتے رہوں گا تو مین چیز یہ ہے کہ ایڈمیشن جو ہے نیٹ کے بیسیس پر ہونے والا ہے نیٹ کے ایگزامینشن کے ریزلٹ آ جائے اس کے بعد آپ کا اس کی ویب سائٹ میں ریسٹریشن کرنا ہوگا تب ہی آپ کا نام میریٹ لسٹ میں آئے گا اور میریٹ لسٹ کے حساب سے یعنی رینگ کے حساب سے مارکس کے حساب سے آپ کا اے ایف ایم سی پودے میں ایڈمیشن ہوگا تو بس ہم یہ ویڈیو ہم یہی سماپ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ ایسے ہی ویڈیو اور بھی دیکھنا چاہتے ہوں تو جو نیچے لائک کا بٹن ہے جو سبسکرائب کا بٹن ہے انہیں دبانا مت بھولیے دھنیواد